ارچڑ کی آنکھ آئے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آپ ہیں دل بر میرے آپ کا آپ ہیں دل بر میرے آپ میری ہر ایک سانس پر آیا تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آیا تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آیا تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آزل سے جو پاک ہے وہ ہے گھرانا آپ کا آپ ہیں دل بر میرے دل ہے دیوانا آپ کا آیا تطہیر کو موسیقا 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 میرے دوستو میرے بھائیو اسد صاحب اوپر آجیں اسد صاحب میرے دوستو میرے بھائیو سٹیج پہ بیٹھے ہیں ہمارے اندہائی محترم شریار بھائی اسد قیصر صاحب تشریف لے آئے ہیں شیرانی صاحب کا بھی نام تھا کہیں بیزی ہو گئے ہوں گے سابزادہ حامل رضا صاحب ان نے بھی آنا تھا آج علامہ صاحب موجود ہیں عمر بھائی ہیں بریشتر صاحب ہیں شاندانہ بی بی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال احسن صاحب موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدیت دو تین منٹ بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہمارے گیسٹس ہیں جو سپیکرز ہیں ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے میرے دوستو آج شدہائی اہم دن ہے پندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جب قرآن عظیم و شان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ہم کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہیں لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے بچے بھی مسلمان کی شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیررزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیررزم ہے یہ کرسچن ٹیررزم ہے یہ ہندو ٹیررزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامیک ٹیررزم ایک زمانے سے ایسی ریڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے نہ اپولوجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی کچھ تاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا نے خاصہ دہشت کر دیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوائم متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں اور مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاسد میں مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوجن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈنمارک میں رسالت کے خراب آپ حضیان کوئی بگتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیذرینڈز میں یا کوئی سلمان رشتی جیزا کوئی شادہ میں رسول وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اولاد سے زیادہ عزیز ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوائم متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوائمی انٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسیج دیا کہ اسلام آمن کا دین ہے افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کی تحفظ اور پاکستان میں دو بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان نے آمن لانے کے لئے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں جب امت مسلمہ کو کھٹا کیا عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لئے ڈرانے ایک بلوک کی طرح مضبوط ہوں اور تب ہی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے جب انہوں نے اسلامی بلوک کی بات کی حرمت رسول کی بات کی ختم نبوت کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی تو وہاں آدم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے تو میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے ہیں اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیراعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا حرمت کا رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی خان صاحب ہمارے بیچ ہوں اور جو اصل کام ہے اس امت اور اس ملک کلیٹ کرنا اللہ واپس وہ ذمہ داری ان کے حوالے کرے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عاشق رسول عمران صاحب آئے میں ہیں آپ آجے اسر سٹیج پہ شریار افریدی صاحب بہت بڑے عاشق رسول اور ہم سب کا فخر عمران خان صاحب کے ہراول دستے کے مائنا سپائی بہت تکلیفیں سہیں کچھ دن میں نے انہیں کھٹے گزارے میں ان کے حسقے کو سلام پیش کرتا ہوں درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس اہم موقع پر اپنی خیالات کے اظہار کریں شریار افریدی صاحب سٹیج پہ پاکستان طریق انصاف کے چیئرن جنل سیکٹری صاحب فارمہ سپیکر اسد بھائی ایم ڈیوی ایم اور اس کے علاوہ میری بہن شاندانہ اور علی محمد خان لگتا ہے کہ جیسے کوئی پشاور لاہور میں جلسہ ہے اور آپ نے اس کو جلسہ بنا دیا میرے بالکل پیچھے بٹھا ہوا ہے آپ کا پھر میڈیا کا تمام جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں آج کی ایونٹ کے اور پھر بالخصوص لیگل فیٹینٹی پی ٹی آئے کے ویل ویشئرز آپ سب کو پہلے اسلام علیکم ورحمہ وبرکہ آج تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور اس ایونٹ کے آرگنائزرز کو کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا کہ جب وہ جینین ایشوز جس کا میری درتی ماں کو یا امت کو یا انسانیت کو جو سامنا تھا اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق مرد مجاہد مرد کلندر جو دلوں میں بسنے والا ہے اور اللہ نے جو ان کو عزت نوازی ہے عمران خان صاحب کو وہ ایک سلسلہ جو شروع تھا بیچ میں کالی آندھی آئی طوفان آیا لیکن الحمدللہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں ہم واپس اللہ کے فضل سے اپنے گھر اور اپنی جگہ آ چکے ہیں اب یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے تو اسلاموفوبیا آپ انسانی تاریخ کو اٹھا لیں انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار ظلم بربریت عقائد ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کونکر کرنا تھا پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کونسپ ڈیولپ ہوا نیشن سٹیٹ کونسپ کو ڈیولپ ہونے میں کافی چھ سات سو سال لگے اور پھر ایک بڑے ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان نے سکسٹین فورٹی ایٹ میں بیلفرڈ میں سیونٹینت مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی اور پھر وہ بات سکسٹین ایٹی ایٹ گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کہ بلڈلس ریولوشن تھا اور انگلستان میں بغیر ایک کترہ خون بہے جیمز ٹو بھا گیا اور انگلستان میں ایک ریاست قائم ہوئی اور جس کی جس کی جو بیچ سولہ سو اٹھاسی میں بویا گیا تھا آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو میں واپس اپنے مدے کی طرف آتا ہوں دو جنگ عظیم ہوئی لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں بریجنگ رول پلے کیا جائے گا ان کو عزت دی جائے گی بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا پھر لیگ آف نیشن کے فلیور کی ورسیل سٹویٹی نائنٹین نائنٹین is a classic example لیکن میں واپس آتا ہوں جب یو این نائنٹین فاری فائف میں فارم ہوتا ہے اور یو این کی انسپشن سے لے کر آج تک نائنٹین فارٹی ایٹ میں ففٹی ون فارٹی نائن کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچھ کیا تو امت نے اس کو ریجیک کیا لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوت کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہر سوچ اور فکر کو کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی سو سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے میں بدکسمتی سے جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں ان تک کوئی رسائی نہیں تھی ان کو کنونس کرنی کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن لیگ آف نیشن ہو اس سے پہلے ہو اور پھر یو این ہو نوٹ ایون ونس ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن نہ کوئی ایسی سوچ نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریئٹ ہوتی بین الاقوامی ہمہہنگی انٹرفیت ہامنی کا وہ کانسپ ڈیولپ ہوتا تو ہاتس آف ٹو داٹ لیڈر آف مائن سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی ایک ایسا آئیڈیا پچھ کیا ایک ایسی سوچ دیا اقوام عالم کو کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاڈ ٹیلنٹ یوکے گاڈ ٹیلنٹ کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں وہ لوگ ہماری ایمنائزیشن ہو تھرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹیوز ہو تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنڈ پہ ہوتے ہیں کرونا شروع کر دیتے ہیں تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی پہلی دفعہ لوجیکل پرو ایکٹف طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا اور اس کا ریزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ چار سال ہو گئے ہیں اور یہ پوری امت کے لیے یہ ایکزامپل ہے تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی زمیداری ہے ہم نے انگیج کرنا ہے ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے hate the sin not the sinner that needs to be our ultimate approach ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہم نے سب کی عزت کرنی ہے بٹ کبھی بھی دین پر اللہ پر اللہ کے محبوب پر انسانیت پہ پاکستان پہ اور پاکستان کے بفادات پہ کبھی compromise نہیں کرنا this needs to be our ultimate approach and in the end all I would be emphasizing on میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس fundamental right ہی نہیں ہے جو moral right ہی نہیں رکھتے ان سے اگر کوئی expect کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو تو I once again would urge and emphasize اپنی leadership کو کہ ہم نے ایسی events range کرنے ہیں ہم نے universities کو youth کو engage کرنا ہے ہم نے ہر segment کو reach out کرنا ہے اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ exemplary initiatives اور دنیا کو جوڑ دے کے حوالے سے پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے میری آنے والی نسلوں کے حوالے سے اگر کوئی سوچ اور فکر ہے اگر کوئی وزن ہے تو it start and ends at امران خان امران خان is the hope امران خان is the future امران خان is the pride of not only پاکستان but he is the pride of the entire ruma long live humanity long live امران خان long live پاکستان انہوں نے جس سے کام لینا ہو تو سود کے خلاف قانون سازی as a speaker انہوں نے کروائی اور خیبر پختون خواہ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سود ان کے دور میں حسانی دے سکتا خیبر پختون خواہ میں جب وہاں امران خان صاحب کی حکومت بنی اور جب یہاں مرکز میں کروائے سپیکر صاحب کی صدارت میں میں as a minister پارلمنٹ رفیس اور انیسیشن تی شریار خان صاحب کی وہ minister انٹر طریق انصاف کے دور میں سٹارٹ ہوئی امران خان صاحب جب وزیراعظم تھے سپیکر صاحب جب سپیکر تھے اور رجبنہ گار کا اس میں بھی حصہ تھا اور ایک اور بہت بڑا کام جو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف جناب علامہ صاحب عمرویب صاحب بیرسٹر صاحب جتنی بھی ہمارے سٹیج پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بہن بھائی السلام علیکم میں تو کوئی اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں جتنا علی محمد خان اور شہر یارت خان انہوں نے تقریریں کیے اور جو میں نے کچھ باتیں اپنی دی بنائی ہوئی تھی وہ بھی سارے جو ہے نا علی محمد خان نے اتباس میں کر دی تو بہرحال خان صاحب کے ساتھ زندگی کا ایک لمبہ عرصہ گزرا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تاریخ انصاف سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا جب شکت خانم کمپین شروع ہوئی میں اس کے ساتھ کمپین میں تھا پھر جون نائنٹی سکس میں پی ٹی آئی جاہن کی اور کافی اپس این ڈاؤن سے گدرے اس وقت بھی جو ہمارا مین منشور کا حصہ تھا اور جو ہمارے آئین میں بھی بالکل واضح تھا کہ اسلامک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ یعنی اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ اسلامک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ جو اس کا مقصد بدینہ کی نیاست ہے اسلامک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان نے صرف یہ موہ سے نہیں کہا یعنی جب بھی مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈائے گیا اور جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اس کی لیڈیشپ کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان تھے یہ صرف بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں وارن ٹیلر کیا حوالے سے وارن ٹیلر جب شروع ہوا تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ حمد نہیں تھی کہ وہ پبلکلی امریکہ کی مخالفت کریں میں یہ چلنگ کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ اس نے دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کے خلاف بات نہیں کی امران خان نے کی جب اپریشن شروع ہوئی اس حوالے سے بھی امران خان نے بات کی اور اس پہ ہمارا بلکل واضح موقفت ہے اس وقت بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں اپریشن شروع کیا ہے ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد دیں اور امران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہیں تو وہ جیل میں وہ انٹرنیشن شروع میں وہ اسلام فومیا اور خاص کرتے میں اس لئے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے ہیں اس کی جو اے نا تضحیق کرواتی ہے جس کو آپ ازاد میڈیا کا آپ نے آپ کو البردار سمجھتی ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی مسلم لیڈر نے یہ اکوائمت تہہدہ کے پلیٹ پارم میں ہی اٹھائے امران خان نے اٹھائے اسلام فومیا کے حوالے سے آپ پتہ ہے کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں ہے اور امریکہ میں نائن آہ ساری آہ الیون آہ نائن الیون نائن الیون کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا جس طرح ہمیں اچھوٹ بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں اندر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی اس پہ امرار خان نے بلکل کٹیگاری کے لیے اپنی مسلم امہ کی نمائندگی کی بیگر پرائی منسٹر سر پدر نہیں جب مکہ میں اسلامی سرباری کانفرس ہو رہی تھی تو ادھر بھی امرار خان نے تمام مسلم کنٹیج کو بتایا کہ وہ سائل ہمارے زیادے ہیں ٹھیل کے بہت بڑا اللہ نے ہمیں لنیمت دی ہے عبادی کیلئے آج سے ہم زیادہ ہے لیکن پھر دنیا میں ہم ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں اور آپ کا ایک اور بات بتا ہوں یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب امرار خان نے کہا کہ ہم جو امرار اسلامی سربارائی کانفرس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلپ ہے اس کے کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہمارے لیڈر جو ہے نا عمالی بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانفرس کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہمارے کوئی دوست بھی ناراض ہوئی آپ کو پتہ بیٹھ جاتے ہیں دیل میں نہیں جاتا اور وہ نارا یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں یہ ایک پرسپہ ہے یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور عمرال خان نے جب خودی اور خودداری کی بات کی کہ از ایک قوم پاکستانی قوم کے حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں چکائیں گے ایک ہم خوددار قوم ہیں ایک خوددار قوم کے حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے پاکستانی قوم کو بھی ریسپیکٹ ملے پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی جب اس نے اسلام پوبیا کی بات کی جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بستاہی ہوتی ہے تو میں تکلیف ہوتی ہے اور جب ہم یہاں انہوں نے تو کاری مہت خان نے ہم نے بہت سارے کنم سازی کی ہم نے عقیدہ ختم نبوت نصاب کا حصہ بنایا ہم نے یہ قراردات پاس کی نیشن السمنی میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم نبوت لکھا جائے گا جب ہم نے یہ پیسہ رکھیا تو یہ وہ اقدامات تھی کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے میں معافی چاہتا ہوں میں کسی کے ساتھ وہ کنٹرولش نہیں لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی اس لیے ہمیں اس پہ پکھرے اگر اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے اس نے غلامی سے انکار کیا ہے اور انہوں نے دنیا کی مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ پہ کٹے ہوں آپ اتحد ہو متفق ہو تو ہم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں ہم کسی سے کیوں حکم ہے لیکن صرف وصرف وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہیں آج ہمارے جو اے نہ کوئی جتنی بھی حکمران ہیں ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے اس عوام کو بیٹ دیا ہے انشاءاللہ طرح پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے اور پاکستان کو جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ ایک اسلامی مارٹر ویلپر سٹیٹ کے طور پر انشاءاللہ اس ملک کو لے کے جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد یہ بناتا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ انشاءاللہ طالح میں اپنی لوگوں کو یہ کنجھانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائے یہ کوئی بھول جائیں کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا مختلف اقدامات کر کے مختلف جو ہے نا ہمارے خلاف یہ پیسے لے کر کے ہمیں دبائیں گے ہم دبنے والی نہیں ہیں ایسا ہے نہیں کہ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کیوں پر پریشاری تو نہیں ہے ڈٹکے کڑے ہیں ڈٹکے کڑے ہیں انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ اور یہ یاد رکھیں انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں لگ سکیں گے اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم عوام کو ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنی تمام آپشن ایگزاست کر رہے ہیں ہم عدالتوں بھی بھی جا رہے ہیں اس سمنی میں اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز جس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کیل روڈو پہ ہوگا تینکیو اسلام علیکم ملتی مجھاہت عمران خان ملتی اسلام عمران خان اس دوران سنہ اللہ مستخیل صاحب تشریف لائے اسٹیج پہ میں سنہ بھائی کو ویلکم کرتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو ان کے نالج کے لیے کہ سنہ اللہ مستخیل وہ جوان ہے جو آزاد پاس ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں طریق انصاف کہ ایک کینڈریٹ سے جیت کر آئے تھے لیکن جب بعد غیرت اور دین کی آئی تو انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے اور پھر عمران خان صاحب نے ان سے محبت نے بھائی اور جماعت میں کو ٹکٹ دیا اور جیت کر دوبارہ آئے شعب بھائی آپ موجود نہیں تھے آپ کو ہم نے ویلکم کیا کہ آپ ہمارے ایمینے ہیں چاہے کہ فورم فورٹی سیون والا پھرے لیکن اسلام آباد کے عوام نے ہمارے وکیل بھائی بڑے بھائی شعب شاہد صاحب کو پاس کیا سینڈل سالہ بھی موجود ہیں میں اس شیر کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری کلیگ بھی ہیں اور میرے بڑے بہترین دوست تھے اب اس دنیا میں نہیں ان کی بیٹی ہیں گلزار خان لالا ان کی بیٹی ہیں تو ان کو میں کس شیر سے بلاؤں کیونکہ وہ جس طرح ایک پشتون جو خاتون ہو دی ہے جس طرح وہ ہر ظلم کے خلاف نبردازمہ ہوتی ہے اور لڑتی ہے تو ان کے مجھے ایک ہی شیر نظر آیا جس پہ میں شاندانہ گلزار صاحبہ کو ویلکم کروں گا ہماری امینے صاحبہ اور خیبر پختون خواہ کی شاید پہلی الیکٹڈ امینے ہیں مفامت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے مفامت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آئے ہوئے مہمان تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے معززین ہیں ان سب کو میرا سلام میں کوشش کروں گی تھوڑا کم بولوں کیونکہ جس طرح سپیکر صاحب نے کہا نہ مجھے علی محمد صاحب کی ماشاء اللہ جو فائری الیکنس ہے وہ میرے میں ہے نہ شیریار کا صبر ہے مجھ میں اور جو ابھی علی محمد صاحب نے بات کی یہ میں ریکارڈ کر کے اپنی والدہ کو دکھاؤں گی جنہوں نے مجھے کل باقاعدہ بدعا تو نہیں دی وہ جب ذرا رک گئی اسے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر برباد ہوگا وہ کیونکہ مجھے فائیہ کا نوٹس آگیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے سو میں کوشش کروں گے کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو آج ہم جس لیے کٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین ہم چاہے اہل سنہ ہو اہل ترشیح ہو ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو تگرے مسلمان ہو لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے ہم پتھان بھی ہو سکتے ہیں پنجابی بھی ہو سکتے ہیں سندھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ ہوں گے بھی لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو ماتی ہوں حالانکہ یہ سب گواہ ہے کہ میں ان سے بھی کافی لڑائیاں شڑائیاں کرتی تھی مجھے واتس اپ پر بلوک کر دیتے تھے وہ یہ تھا کہ ان میں حیمت تھی ایک مرد مومن کی ان میں خوف اگر تھا وہ اپنے رب کا تھا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبر تھے یا غلطیوں سے پاک تھے وہ ہم آئی درہ انسان تھے لیکن جو ان میں ایک صفت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ صفت یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اس کے محبوب رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے آج تک دنیا کا کوئی گلوبل لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ اقوام مدہدہ میں جا کے یہ حمد کرے اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی بھی دوبارہ کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ایک ایک کیل ان کی تخت کو الٹنے میں تھا وہ یہی کیل تھا جو ٹھوکا گیا تھا کہ اس آدمی نے حمد کیسے کی کہ اس نئے قوام مدہدہ میں لا الہ الا اللہ بولا مرکستان کا مچ لب کیا لا الہ الا اللہ مرکستان کا مچ لب کیا لا الہ الا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا مرد مسلم مرد اسلام عمران خات زندہ بات خان صاحب کی یہ خاصیت صرف پاکستانی نہیں مانتے ساری دنیا مانتے ہیں جب فلسطین میں یہ جینسائیڈ شروع ہوا نسل کشی جس قسم کا ظلم اور بربریت ہے ابھی میں نمبر دیکھ رہی تھی بتیس ہزار فلسطینی مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں ایک فلسطینی نے یہ سٹیٹمنٹ کی کہ اگر آج کاش عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ ہمارا کیس لڑتے اور اس کی مانیفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں میری والدہ بہت بلیف کرتی ہے نظر لگنے میں شاید خان صاحب کو نظر ہی لگ گئی تھی پچیس ستمبر دو ہزار انیس میں جب ترکی نے اور پاکستان نے نیو یوک میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا وہ پہلا ایونٹ تھا دنیا میں ہیٹ سپیچ اور اسلامی فوبیا کے خلاف کیونکہ اس کی جو بدشکل مانیفیسٹیشنز ہیں وہ میرے آپ کے جو غریب یا مالدار بھائی بہن ہیں یورپ میں امریکہ میں بطلب ساری دنیا میں ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے خاص کر نائن الیون کے بعد ہماری بہنوں کے ہجاب بھاڑے گئے سیک برادری کے لوگ جو دور دور سے مسلمان نہیں ہیں ان کو مارا گیا ہمارے ان کے قوانین ایسے بنے ایک خاص ملک میں جس میں اگر مسلمان کی اگر ایک نون مسلمان کی ایک سال کی سزا تھی تو مسلمان کی تین سال کی سزا تھی اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اگر مارنے والا مسلمان تھا تو وہ ٹیرریسٹ تھا لیکن اگر وہ نون مسلم تھا تو وہ منٹلی ڈیرینج تھا یا وہ دینجرز انڈیویجول تھا یا میز گائیڈڈ تھا اسلاموفویہ کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ جس کا اسلام سلم سے لفظ نکلا ہے اسلام اور ٹیرریزم اسلام اور دہشتگردی اسلام اور تشدد ایک ہی چیز ہے ہمارے مردوں کو جن کی داڑی ہو یا پگڑی پہنے ان کو ٹیرریسٹ کہا جاتا ہے کہ جی بچے اٹھا کے لے جاتے ان باتوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے دیکھا میں نے دس سال یورپ میں گزارے ہیں میرے ساتھ تمیز میں تھے ہیا میں تھے عزت میں لیکن آنکھیں تو ہیں نا ہماری میں سویسلن میں رہ رہی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی مسجد پہ ہم allow نہیں کریں گے کہ ہم انچی بنائیں کوئی بھی امارت کیونکہ یہ مزائل کی طرح لگتی ہے اب آپ سوچیں پڑے لکھے لوگ ہیں سویسلن یہ بات ان کو شیوہ دیتی تھی خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا یہ اس انٹرنیشنل او آئی سی کا ریزولوشن یہ تب کیا جب نیو زیلنڈ میں دو ڈیفرن مساجد میں پچیس لوگوں کو شہید کر دیا کیا یہاں پہ میں ضرور تعریف کروں گی ایک خاتون کی جسندہ آڈم جو پرائم منسٹر تھی نیو زیلنڈ کی انہوں نے حیمد کی ہجاب پینا اگلے ہفتے اور جمعہ کی نماز میں بہت سارے کرسچنز کے ساتھ انہوں نے شرکت کی نماز نہیں آدھا کی شرکت کی اور اس کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے حالانکہ باون اور مسلمان ممالک ہیں اس کی سزاؤن کو یہ ملی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں تمام بی ٹی آئی ورکرز کو بھی کیونکہ ان کو جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے پولٹیکل اسلام یعنی آپ مسلمان وہ ہوں جو چھپ کے نماز پڑھیں فتح مکہ سے پہلے کا جو حال تھا آپ چھپ کے کلمہ پڑھیں آپ چھپ کے اسلام پریکٹس کریں آپ کے خواتین ہجاب نہیں پہن سکتی برکہ نہیں پہن سکتی چہرہ نہیں ڈھک سکتی کیوں نہیں ڈھک سکتی جب قرآن کہتا ہے لائق راہ فدین اور جب فرنچ قانون کہتا ہے کہ آپ نے فرنچ فرانس میں رہتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتی دینے چیزیں تو پھر وہاں پہ کروس کیوں پہنتے ہیں سلیم کیوں پہنتے ہیں لوگ پھر وہ بھی منع کر دیں کرسمس کیوں سیلیبریٹ ہوتا ہے خان صاحب نے دنیا کی منافقت ان کے سامنے رکھ دی اور وہ کسی سے برداشت ہوا نہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہے وہ سب سے زیادہ ویسٹ میں رہے تھے مغرب میں ان کے بچے مغربی ہیں مسلمان تو ہیں بھر مغربی ہیں تو اس لیے میں تو شکر ادا کرتی ہوں دو ہم ایک تکلیف سے تکلیف سے ایک وقت بہت گزر رہے ہیں لیکن شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے وقت میں پیدا ہوئے وہ ہمارے لیڈر تھے ہیں اور رہیں گے اور وہ جو جدوجہت کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کیسے ہو کہ ہم نیو ایج مسلم ہیں اگر آپ کو یاد ایک زمانے میں ایک منافقت ہوتی تھی پاکستان میں ہم کہتے تھے انلائٹن موڈریشن ہم معافی مانگتے تھے مسلمان ہونے کی وہ ہم نہیں کریں گے لیکن یہ ہم ضرور کریں گے کہ اس ملک میں ہمارے قادیعظم رحمت اللہ علیہ نے جو سفید رنگ ڈالا اس جھنڈے میں مذہبی اقلیتوں کے لیے ہم تہیہ کریں گے جو عزت ہم دنیا سے مانگتے ہیں مسلمانی کے لیے وہی عزت ہم پاکستان میں دیں گے غیر مسلم اقلیتوں کو کہ ان کو نہ یہ فیل ہو کہ وہ ہم سے کسی طرح سے کم ہیں کیونکہ ہمارا رب اور یہ میری آخری بات ہے اس پہ سوری علی صاحب بار ٹائم لے لیا ہمارا رب رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے ہم نے اس کی عزت کرنی ہے ہمارے جو قرآن میں ہے ہم نے اپنے بھائی بہنوں کہ جو لوگ راہے راست پہ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے بہت شکریہ اس دوران سروند کمار ایڈوکیٹ صاحب ہمارے بھائی اور عمران خان صاحب ہمیشہ نام مسلم سامنے بیٹھے ہوئے میری بہنیں میرے بھائی دوست و عزیز و بیڈیا کے ساتھ اسلام علیکم آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام و خوبیہ پہ اگر آج کے دن میں خراج تحسین پیش نہ کروں عالم اسلام کے اس مرد کلندر کو جو ختم نبوت کا عظیم پہردار ہے جو آقا دو جہاں کی حکم حرمت کا عظیم جنگ لڑنے والا ہے جس نے میرے آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ کے سامنے ایسے لڑی جیسے ایک مشاق وقی لڑتا ہے ہر مسلمان کے دل کے اندر میرا نبی بستا ہے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میری علیہ السلام نے آقا جو صلی اللہ نے فرمایا میری میرے سے اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کی اولاد آپ کے ماں باپ آپ کی جہداز سے زیادہ آپ کو پیارا نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو یہ آواز بلند کی سوئے ہوتی عالم اسلام ایک ہمارے پیران نے مشاق عظام نے علماء کرام نے ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے پریچ کا ان کی فالواز کا لیکن جو عمران خان نے قوام متحدہ میں بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات تو ہی ہے جس کے خلاف آج عمران خان کے خلاف ساتھ سے کی جا رہی ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں علی محمد خان صاحب یہ نائن لیون کے بعد امریکہ گیا ہوا تھا ہائی پروفائل وزٹ پہ اس وقت میں ہے میں نے تھا تو ہم گئے ہوئے تھے میں نیو یارک میں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا تو ایک الجزائر کے مسلم تھے میں ان سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا تو آوازیں کس رہے تھے جتنی وہاں پہ ذاتی نائنصافی اس نے ایک دفعہ خموشی اختیار کی دوسری دفعہ خموشی اختیار کی تیسری دفعہ باہ کے بار نکلا میں نے اس کو جا کے پکڑا میں نے کہا محمد پلیس پلیس پیسفل اتنی حد تک وہ مسلمانوں کے ساتھ ذاتی نائنصافی کرتے تھے کیوں وہ ہماری سرکاروں کی پالیسیاں ہیں میں جاتا کہنے دیتیے کہ اسلام لو سالمہ سے نکلا ہے جیسے میری بہن کہہ رہی تھی اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے اسلام نے وہ چارٹر آف چارٹر آف لائف دیا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ چاہے وہ ہماری ماں ہو بیٹی ہو بین ہو اسلام نے عزت دی ہے اسلام نے غریبوں مساکین کے لیے پیغام دیا ہے تو پاکی بھی آپ لوگ نے بات کرنی ہے کاش کہ آج عمران خان ہمارے درمیان ہوتے لیکن میں آج کی اس محفل کی وساطہ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان آپ کے بھائی نہ جھکیں گے نہ بکیں گے انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ پڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی انشاءاللہ زندگی ایک دن کی آنی ہے زندگی کے ایک دن مقرر ہے وہ ہم نے مرنا ہے دنیا کوئی طاقت ہمیں نہ جھکا سکتی ہے ہم جھکتے ہیں تو اللہ وعدہ لا شریف کے سامنے جھکتے ہیں جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے تو میں برقراج تحسین پیش کرتا ہوں آج ہماری لیڈرشپ کو چیرمین صاحب کو جنرل سیکٹی صاحب کو کہ آج آپ نے یہ نقاد کیا اور آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہمیں یہ یاد دہار نہیں کروائی کہ بران خان نے اسلاموفوبیا کے لیے آواز بلانگ کی تھی پاکستان زندہ بار جی کو ریکوست کروں گا کہ اس بار ڈاکٹر صاحب کو ہم پارلیمنٹ میں کہیں دیکھنا چاہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمہ بھی ہو میں اس شیر کے ساتھ دہائی قبل اعترام مولانا صاحب علامہ صاحب آپ کو اس پیغام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا ان کی جماعت ان کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر طرح کے مسئلے کی تاثب سے پاک ہے اور اس لیے یہاں صرف اسلام کی اور پاکستان کی بات ہوتی ہے اور ہم انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہر مشکل میں آپ نے عمران خان صاحب کا ایم ڈیویو ایم نے ساتھ دیا اور ہر تکلیف آپ نے صحیح ہے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں علامہ ناصر عباد صاحب قابل اعترام آئیے جی ساتھ دیا لقدر سلنا رسولنا بالبینات واندلنا ماہون کتاب والمیزان لیکم الناس بالکست صدق اللہ العلی اغاز سخن میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ اور دیگر شخصی اور یہاں دشریف پرما ہے روزار اگرام قدر یہاں موجود ہیں آپ سب کی خدمت میں اس ببرکت اجتماع جس سے منعقد کیا گیا ہے اور ایک عظیم واقع کی اور ایک عظیم کارنامے کی یاد دلاتا ہے آپ سب کو برکبار پیش کرتا دیکھیں دنیا میں اتفاقی عادثات وجود میں نہیں آتے کہ اتفاقن ایسے ہو گیا ہے ہمیشہ جو بھی واقعہ رنما ہوتا ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں ممکن ہے ہمیں آج وہ چیز نظر آئے لیکن اس کے پیچھے بڑی طولانی ایک سرزرہ ہوتا ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ منعرف الزمان آمینہ جس نے اپنے زمانے کو پہچانا وہ سیکیور ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کی شناخت بہت ضروری ہے اس وقت پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی درم یہ خود دنیا کے بڑے بڑے مفقر لکھ رہے ہیں خود ہنری کسنجر نے لکھا بریزل سکی نے لکھا فریز زکریہ نے یورپ کے بڑے بڑے رائٹر تو مفقرین ہیں وہ اس بات تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاور شفٹ اور یہ ویسٹ سے اس کی طرف تاریخ میں یہ سرکل چلتا رہا ہے اب اس شفٹ آف پاور کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے کیسے سلو کیا جائے روکا جائے پاور کس کے ہاتھ سے شفٹ اور یہ اس کی طرف امریکہ اور یورپ کے ہاتھ سے کیسے کاؤنٹر کیا جائے کیسے روکا جائے اس کو اس کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ لیئرز بنائی ہیں ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے اسٹ کو ڈسٹرپ کیا جائیں ترونی طور پر ڈسپیوٹ کھڑے کیا جائیں ان کے اپس میں اسٹرن کنٹری کے درمیان اختلافات اور مشکلات کھڑی کریں ان کے درمیان تاکہ اسٹ کا ہاؤس اور ایشیا کا اس ان آرڈر نہ ہو اور یہ پاور کا شفٹ ہے اس کو سلوک کیا جائے سکے روک جائے سکے ایسٹ کے جو حساس ایریاز ہیں ساؤتھ ایشیا ہے ساؤتھ چینسی ہے یہ ہارٹ پوائنٹ سے ایسٹ کے انہیں ڈسٹرپ کیا جائے پاکستان ان میں سے انتہی ایمیت کا حمل ہے ساؤتھ ایشیا کا دل ہے پاکستان اور شفٹ آف پاور کے لیے گیٹ وے ہے پاکستان فرم ویسٹ ٹوئیسٹ کے لیے پاکستان کو کنٹرول کیا جائے پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھا جائے کمزور رکھا جائے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا جائے ایسٹ بہت اہمیت کا حمل ہے ایشیا آپ دیکھ لیں عبادی کے لیے آسے سب سے بڑا کنٹیننٹ ہے ریسورسز کے اعتبار سے بہت بڑا ہے منڈی بہت بڑی ہے سکلڈ بین باور بہت زبردست یہاں پر لیبر سستی ہے ترقی آفتہ ممالک موجود ہیں تہذیبی حوالوں سے بہت رچ ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے جو عدیان ہیں ان کی پلیس آف برث ایسٹ ہے اور اس میں پاکستان بڑی اہمیت کا حمل ہے لہذا پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھنا ہے ایک لیر جو بنائی وہ اسلاموفوبیا ہے یو ایس ایس آر کے ڈاؤن فال کے بعد انہوں نے اپنا دشمن اوپن اللی اسلام کو بنا لیا اور اسلام سے لوگوں کو حراس کرنا ڈرانا اسلام سے خوف دلانا جس کے نتیجے میں بنیادی انسانی حقوق مسلمانوں کے پامال ہونے لگے انسکرمنیشن پیدا ہوگی اور مشکلات جو وہ جو عالمی قوتوں نے اپنی حجمونی کو باقی رکھنے کے لیے جو منصوبے بنائے ہوئے تھے خان صاحب نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک شخص ساؤت ایشیا کے اندر بیٹھا دل ہے جو ایس کا ایشیا کا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی سوچ کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے اسلامو فوبی انہیں ایک بہت بڑا حربہ تھا جس کے نتیجے میں اپنی سوسائیٹی کو اپنے ساتھ مان رکھتے تھے جو ان کے رائے عام محس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور پھر مسلمانوں کو وہ نقصان بجھا دے تھے ایک کتاب ہے ایک پیس ٹو اینڈ آل پیس دیوٹ فرامیکن کی کتاب ہے وہ پڑھنے والی کتاب ہے فرس برڈ وار کے بارے میں ہے اور اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو آج سارے کے سارے حالات لگے گئے اسی طرح سے ہو رہی مسلمانوں کے اندر نے تکفیریت کو رواج دیا دشتگردی کو رواج دیا دشتگرد گرب بنائے خود بنائے امریکہ کی جو وزر خارجہ صاحب آتی ہے ہیلری کلینٹر اس نے خود کہا فلان دشتگرد گرب ہم نے بنایا ہے تاکہ مسلمانوں کا امیج خراب کیا جائے اسلام کا امیج خراب کیا جائے خان صاحب نے اسلام فوبیا کے حوالے سے رنٹینیشن میں سٹینڈ لیا اور ان کی کئی سال کی جو کوشش تھی ان کو ناکام بنا دیا اور انٹی اسلام فوبیا دے بنایا گیا پندرہ قرار جئے گیا پندرہ مارچ کو یہ گویا ان کی جو یلغار تھی اس کا راستہ روک دیا گیا اس کی آگے بڑا بند بند آ گیا اور یہ یہ کام جو اللہ نے عمران خان صاحب کو سوپر عطا کیا اسی طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت آہو ہیں نی افق تلاش کرنا جمعود کا شکار جو ماری فارن پالیسی تھی اس جمعود کو توڑنا اور نی افق تلاش کرنا مستقل ملک بنانا جو پاکستان کے اندر جو مقتدر غلام طبقہ ہے اسے قبول نہیں تھا یہ انتہائی خان صاحب کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ اس بلند قد و قامت کے مالک شخصیت کا مقابلہ انتہائی بونے چھوٹے گھتیا حکیر پس لوگوں سے ہے جن کے اندر کسی شرف کی نشانی نہیں مل بھی ذرا برابر بھی بہت چھوٹے جو گھروں میں گستے ہیں جو عورتوں گمارتے ہیں عورتوں بظلم کرتے ہیں جو کسی انسانی ویلیو کے قائل نہیں ہیں یہ نہ اسلام اجازت دیتا ہے اس کام کی نہ مشل کی تہذیب اجازت دیتی ہے نہ انسانی قدر ویلیو اجازت دیتی ہے انجیزوں کی جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ آپ دیکھ لیں کتنا ڈر ہے انہیں کتنا خوف ہے انہیں خان صاحب کے ساتھ انہیں گولیاں ماری انہوں نے در جائے گا وہ نہیں ڈر آ ان پر مقدمے غیر قانونی غلط قسم کے مقدمے بنائجی کیونکہ کوئی بیس ہی نہیں ہے یہ خوفزدہ ہو جائے گا وہ نہیں ڈر اسے جیل میں ڈالا گیا وہ نہیں ڈر اسے سزائیں دی گئی وہ نہیں ڈر اس سے پارٹی کی لیڈرشپ چھیننے کوشش کی وہ نہیں ڈر الیکشن کے اندر بلے کو چھین وہ نہیں گھبر آیا پاکستان کے عوام کو بھی سلام کہ انہوں نے ہر حربہ جو ان نلائکوں سے کو نہیں مانا گیا اور آج تک اسے بدلے پر لگے ہوئی ہیں یہ چھوٹے لوگ اور حقیق لوگ ان کا مقابلہ کرنا آئینی طور پر بھی لازم ہے پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے ماردین بھی کہتا ہے اسلام بھی کہتا ہے اور انسانی شرف اور وقار بھی کہتا ہے کہ ان وطن کو ان بونے لوگوں سے نجات لائی جائے ان چھوٹے لوگوں سے نجات لائی جائے پاکستان کے وہ ہم نظر کرتے ہیں کہ یہاں عدل انصاف کی حکومت ہو اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا کس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لگت ارسلنا رسلنا بالبینات ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا واضح نشانیاں اور دلائل دے کر موج دے دے کر بھیجا ان کے ساتھ کتاب نازل کی منشور حیات زندگی نازل کیا مزان حق کو باطل دیا کیوں لے یکو من ناسو بالکس تاکہ لوگ عدل کے لئے اٹھے لیڈرشپ کافی نہیں منشور کافی نہیں عوام کا عدل کے لئے اٹھنا بھی ضروری ہے اگر عوام ساتھ نہ دے تو تخت پر فرعون بیٹھتا ہے اور موسیٰ کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے اگر عوام ساتھ نہ دے تخت پر نمرود بیٹھتا ہے اور ابراہیم کو آنگ میں پھینکا جاتا ہے اگر عوام ساتھ نہ دے تخت پر یزید بیٹھتا ہے اور عمام مسیل کا سر انہوں کے نظر پر بلند ہوتا ہے عوام کی ڈیوٹی بہت ضروری ہے اہمیت کی حمل ہے اور پھر جو خان صاحب کے ساتھی ہیں مخالفین کی سٹیڈی کو دکت سے پڑھا جائے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہر روز دسکس ہونا چاہیے اور یہ جو انتہائی محدود نگاہ رکھتے ہیں لالچی ہیں جو لالچ کے قیدی ہیں غرور و تکبر کے قیدی ہیں انہیں شکست دینا آسان ہے مشکل نہیں ہے یہ چھوٹے اور حقیر لوگ ہیں عقل کے اندے ہیں یہ یہ ناک تک دیکھنے والے ہیں یہ دور دکھ نہیں دیکھ سکتے لہذا ضروری ہے کہ بیٹھا جائے پلینی کی جائے اور ان کے منصوبوں کا ناکام بنایا جائے خان صاحب یہ یہ ظالم جان لیں کہ انشاءاللہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خان صاحب کو زندان میں رکھ سکو ایک دن ضرور آنے والے اور جلد آئے گا کہ پاکستان کے عوام اٹھیں گے جیل کے دروازے توڑیں گے اور خان صاحب کو بار لائے گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن دشمن کو چاہے آپ جس بھی جگہ سے لیکن ہمیں بڑا سینے ہیں عمر میں تجربے میں جب پچیس مارچ کے لانگ مارچ کے دن ان دنوں میں ہم نے ان کو دیکھا کہ موت سے بچتے بچتے بچے ان کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے پیٹ پہ وہ سرخ داغ ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہیں گے جو انہوں نے اس تحریک کے لیے پاکستان کے لیے امران خان کے لیے کھائیں ہیں اور پھر ہسپیٹل میں ایڈوٹ رہے اور بہت مشکل سے اللہ تعالی نے جو ہے اللہ نے کرم کیا ان کی زندگی بچی تو آپ نے بھی اس تحریک میں اپنا وہ حصہ ڈالا ہے جو ہمیں توقع نہیں تھی کہ آپ اس نیول پہ جا کے امران خان صاحب سے اپنی کمیٹمنٹ کریں گے امران خان صاحب کو ایک شیر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور ان کے سیکٹری جنرل اور ہمارے بہت کی قابل فخر سپوت ہزارے کی شان امر بھائی کو ہم بلائیں گے خان صاحب کو یہ شیر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ تاکھ میں دشمن بھی تھا خان صاحب تاکھ میں دشمن بھی تھا اور پشت پہ باب بھی تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح امر بھائی امر اپن بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بینسٹر گوھرلی خان صاحب جناب راجہ علامہ راجل ناصر صاحب چیئرمن ایم وی ایم یہاں پہ سٹیج پہ میرے بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی ہیں پارٹی لیڈرشپ ہے سب کو اسلام علیکم اور بالخصوص خواتین و عزرات اور ٹریس اور الیکرونک میڈیا کے ساتھیوں کو خواتین و عزرات افتاری کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے اور میں بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ بیریسٹر صاحب نے بھی چیئرمن صاحب نے بھی بات کرنی ہے اس پروگرام کو انقاط کرنے میں میں رعوف حسن صاحب ہمارے سیکریٹر انفرمیشن ہے ان کو خراج تحسین اور مبارک پیش کرتا ہوں بیترین پروگرام ہے رعوف صاحب ہیڈس آف ٹو یو اور کور کمیٹی نے ان کو ٹاسک دیا تھا خواتین و عزرات اسلاموفوبیا آیا کہاں سے سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیراعظم اور ہر دن عزیز قائد جناب عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو اس چیز پہ کنونس کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اسلاموفوبیا کا دن پندرہ مارچ ہر سال یہ دن مندائی جائے یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگڈیو امپریشن بین الاقوامی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے وہ اجاگر کرنے کی بات ہے اس پہ بات چیت کرنے کی بات ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھیں ڈریل ڈاؤن کریں کہ وہ آیا کدھر سے میں آپ کو مختصرا کہتا ہوں میں ویینہ میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شانبرون پیلس ہے اس کا ٹور لے رہا تھا تو وہاں پہ ماری ٹور گئی تھی انہوں نے بتایا کہ مسلمان فوجیں اس گیٹ تک پہنچی تھی ویینہ کے گیٹس تک تو ویسٹرن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے ذرا سا ٹٹولیم و خوف سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سیولائزیشن سیمیل ہنڈنگٹن کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کتابیں اور جلیبے اور آرٹیکلز اور یہ چیزیں لگے ہوئی ہیں اور یہ مسلم ممالک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چل رہا ہے یہ ہماری ذمہ دالی ہے کہ ہم اپنے ہاں کو سٹرانگ کریں اور مضبوط کریں اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں خواتین وزرات ذرا متعلق کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹی کا یہاں پہ شاگر دو تو آپ لوگوں کو تاجب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹیڈ جنرلز میں کمانڈرز میں ان کا نام شامل ہوتا ہے وجہ انہوں نے افواج میں عرب افواج میں آٹھ ایسے انویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ بڑی جنگیں اٹھارہ ریٹس اور ان کے ماتحد تقریباً اٹھتیس مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری کی ساری کامیام اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن جو انقلاب لائے تھے جس کی وجہ سے جب اس دنیا میں نہیں رہے 632 عیسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد 635 عیسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے دو سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی چھ مہینے کے اندر اندر ایک آپ کی سسننید برجن ایمپائر تھی اور دوسری آپ کی بیزنٹائن ایمپائر تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی خواتین و ذات اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف جس کو ہمارے پیارے قائد اور ہمارے وزیر عظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ وہ نظام جو عدل پہ بنا تھا وہاں سے مسلمان فوجیں اٹھیں اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیاد ہی تھی عدل اور انصاف وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو نہ کہ فارم فورٹی سیون کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حکومت آج جو ہے انہوں نے عمران خان کا منڈٹ چڑایا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے اسیمنیوں میں کریں گے گنیوں پہ کریں گے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں اور ہم لوگوں نے ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ عوام کی نظریں ہم پہ ہیں پاکستان زندہ بار بہت بہت شکریہ سن رہے ہیں تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو اس شہر میں نغمے بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو اس شہر میں نغمے بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو ہم پالنہار ہیں بھولوں کے ہم خوشبو کے رکھ والے ہیں تم کس کا لہو پینے آئے ہم پیار سکھانے والے ہیں اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا جب تیخ پلے کٹ جائے گی جب شہر سفر کر جائے گا جب قتل ہوا سرسازوں کا جب کال پڑا آوازوں کا جب شہر کھنڈر بن جائے گا پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے برس گور صاحب چیئرمن پاکستان طریقہ سلام اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عبادہ واسولات واسلام علام اللہ نبی عبادہ جناب علامہ ناصر صاحب چیرمین مجلس وحدت المسلمین جناب عمر ایوب خان رابدہ پوزیشن سٹیج پہ سارے محترم اور اہواتین و حضرات آپ لوگوں کا اس پروگرام میں آنے کا تشریف آوری کا اس کو مزین کرنے کا بہت شکریہ یہ دن ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام جنہوں نے نہ صرف یہ ایک کرکٹ کی دنیا میں ایک نیوٹرل ایمپائر انٹریڈیوز کروایا تھا بلکہ انہوں نے پاکستان صرف نہیں پورے مسلمانوں کے لیے یہ اقوام متحدہ کے سٹیج پہ ایک نیا دن انٹریڈیوز کروایا یہ سارا کریڈٹ اس مرد مجاہد کی طرف جاتا ہے جو آکسپرڈ کا پڑا ہوا لیکن اس کی دل میں مسلمانوں کے لیے وہ آواز موجود ہے کہ مسلمان اپنا حیثیت ہمیشہ سے منفرد رکھتے ہیں دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کوئی انسان ہر کسی کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہ سکتا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو نفرت کا درس دیتا ہو کوئی مذہب نہیں جو دہشتگردی کا ظلم زیادتی کا درس دیتا ہو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی انٹرپیٹیشن مذہبی بنیادوں پر ایسے کرتے ہیں جس سے مذہبی مذہبی بدنام ہو جاتا ہے اور اس کے فالوئرز بھی بدنام ہو جاتے ہیں اگر غربت سے دہشتگردی بڑھتی تو پھر ہونا چاہیئے تھا اپریکہ میں سب سے زیادہ دہشتگردی ہو اگر بے مذہبی سے دہشتگردی ہو تو ان ممالک میں ہو جو اپنے آپ کو احتیت سمجھتے ہیں یا لبرٹ زیادہ سمجھتے ہیں اسلام و بھووی آقا ایک کنسپٹ ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا چار دن پہلے برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے فقط صرف فگرد دیئے آپ کو معلوم ہے کہ ایون اسرائیل کی اٹیک پہ پلسٹائن کی اٹیک پہ بات دیسپائید دی فیکٹ کہ مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے ساتھ سمپتی آ جائے تری ہنڈرین سکسٹی پائی پرسنٹ یہ آپ ان کے دیکھ لیں ان کے اپنے فگرز ہیں وہ کہتا ہے تری ہنڈرین سکسٹی پائی فگرز سنس اسرائیل نے اٹیک کیا ہے وہاں اسلام و پی بی آکے اٹیک بڑھ گئے اور اس میں ہر قسم کے موجود ہے چاہے وہ مسلمانوں کی نکاب پہ پابندی کا ہے چاہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ دن کی یہ دن ہم بناتے ہیں ابھی یوں ان کے سٹیج پہ بڑے ایک چیز مسلمان دنیا کو بھی کرنا ضرور ہوگا ہسٹری ہمارے چودہ سو سال سے ہے لیکن چودہ سو سال والی ہسٹری کافی نہیں ہے ساری ترقیابتہ دنیا میں ہر ہفتے ہسٹری بنائی جاتی ہے فیس بک ان کا انسٹیگرام ان کا جی میل ان کا ہارٹ میل ان کا انٹرنیٹ ان کا کیا ہے جو ہمارا موجود ہے کوئی بھی ایجاد اٹھا لے گزشتہ چودہ سو سال دیکھ لے اس کے بعد آج تک کوئی ایک ایجاد دکھا کے دکھائے جس میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو ہم اپنا روش چوڑ بیٹھے ان کے روش پہ بھی نہ جا سکے مسلمانوں کو جانک نہ ہوگا کہ ہم تنظری کی طرف جا رہے ہیں کیوں آج آپ کو دنیا میں ہر بڑا امیر عرب دنیا سے ضرور ہوگا عرب کے شہزادوں کے پاس اپنی دولت ہوگی لیکن صرف یورپین یونین صرف یورپین یونین کتیرہ ممالک کی دولت جس کو نیشنل ویل کہتے ہیں وہ سارے مسلمان دنیا کی دولت سے مور دن ہنڈر ٹائم زیادہ ہے وہ ممالک جن میں کلمہ تو نہیں آ سکا لیکن کلمہ کے ساتھ جڑے ہوئے انسانیت کی عزت ہیمن رائٹس تو آگئے ہمارے ملک میں کس نہج پہ آپ کہتے ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں کس کے سر پہ چادر جس پہ ہم کہتے ہیں اسلام کے نام سے اسلام کے نام سے قائم ہوا ہے کس عورت کے سر پہ چادر رہا کیا فور امن احتجاج ان سسٹروں کا حق نہیں تھا ان کے سروں سے دپٹا کس نے کینچا اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ آباد ہوا آزاد ہوا مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا پورے یورپ میں گھومیں وہاں جا کے آپ کو پڑے گا حلی محمد خان صاحب نے سہی کہا میں ایک عام ورکر آج پاکستان تحریک انصاف کی جیرمین کے حیثیت سے کڑا ہوں یہ عمران خان صاحب یہ ویجن لے کے آیا مسلمانوں کو چاہیے یہ ویجن اپنائے مسلمان دنیا میں سارے جائے آپ کو جمہوریت نہیں نظر آتی آپ کو جمہوریت مسلمانوں کا ہے لیکن جمہوریت آپ کو ٹھو سنس میں نظر نہیں آتی اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہ جمہوریت واپس لانا ہوگا جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی آپ مسلمانوں کی دنیا میں دیکھیں ہم سارے مسلمانیں کٹے ہیں غزہ پہ جب سے اٹیک ہوا ہے کیا مسلمان دنیا اتنا نہیں کر سکی کہ اٹلیس ہم رمضان میں سو سیس فائر کروائیں سیس فائر ہم ایک عرب سے زیادہ مسلمان اپنے غزہ میں رہنے والے بہن بائیوں کے لیے ہم صرف اور صرف سیس فائر تک نہیں کروا سکے رمضان میں نہیں کروا سکے یہ مسلمان ہم پھر بھی بلیم کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ ہمارا دشمن ہے یہ انہوں نے کیا کہ بھی ہم اپنا بھی اصلاح کر دیں اپنے بھی گھر کی خبر لے لیں ہم نے اپنی خبر لینی ہے ہم نے اپنا اصلاح آپ کرنا ہے یہاں سے شروع ہوگا تو انہی پہ لاغو کریں گے مسلمان دنیا ڈپلومیٹک لیول پہ ناکام ہو گئی یہ صرف خان صاحب تھے دہائیوں سے اقوام متعہدہ تو 45 میں آیا ہے خان صاحب 2020 میں جا کے یہ انٹروڈیوز کراتا ہے اسلاموفیبیا یہ دن کا اندسار ہونا اس لیے true democracy آئے گی تو مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی اور مسلمانوں کی نمائندگی ہر فورم پہ ہوگی تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تب ہوگا یہ دن کاپی نہیں ہے انٹائی اسلاموفویبیا کے سٹپس لینے جتنے انشیٹیو پورے دنیا نے لینے ہیں وہ آج تک نہیں لیے گئے آپ کو یاد ہوگا it is day time all of a sudden ایک اگزیکٹیو آڈر آیا تھا اور مسلم مجاریٹی کنٹری میں سے مسلمان دنیا پہ چاہے وہ امن پسند بھی ہو ان پہ بھی پابندی لگائے گئی تھی ڈپلومیٹک لیول پہ ہم نے آگے بڑا کام کرنا ہے انشاءاللہ ہم یہ کمٹینیو کرتے رہیں گے لیکن اس پلیٹ فارم سے ہم پورے مسلم دنیا کو اس مسلم دنیا کو ہم پہ پیغام بیجیں گے کہ مسلمانوں کا حق ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد جہد آگے بڑھنا ہے عمران خان صاحب نے بنیاد رکھی ہم آگے دیکھتے انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے پھر وزیر آزم ہوں گے وہ جو انشیٹیو کا سب باقی ہے پورے دنیا نے انشاءاللہ عمران خان صاحب وہ ہی انٹریڈیوز کروائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا آخر میں صرف یہ ایک عرص کرتا ہوں رمضان ہے اور مجھے کہا بھی جا رہا ہے اس کو مختصر کرنا ہے مسلمانوں کے لیے رمضان کا تقدس سب سے زیادہ لیکن انسان کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک پرمان ہے کہ انسان کی عزت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے انسان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک گلدادہ کا فرمان ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمان اور ہندو اور کرسچن نہیں ہمارے ملک میں سب برابر ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ ہندو ہے ہم ایک ہی سٹیزن ہیں اور ہمارے ایک حقوق ایک جیسے ہیں لیکن جو باقی دنیا میں ہے جہاں سے اسلام اپیمیہ کا انصر آ رہا ہے ہمارا سارا کوشش کریں گے کہ اپنے پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے انٹریڈیوز کروائے اور پارلیمان کو انٹریڈیوز کراتے ہوئے سجیشن دے کہ اپنے ڈیلیگیشن ہم انٹرنیشنل والد میں بیجے اور جو انٹی اسلام اپیمیہ کے سٹیپس جو لینے تھے وہ باقی ہے ہم انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ دنیا کو مجبور کریں گے کہ وہ سٹیپ لے گی آپ سب کا بہت شکریہ ہم اپنے اپنی جگہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گرد نواب ہیں کسی دوسرے مسلمان کا خاص کر رمضان میں کیا بہتر کریں ایک عید میں ہم نئے جوڑے ناسی ہیں کسی اور کو دینے یا کسی کے گھر کا نان نفقہ دینے اس سے جو خوشی ملے گی یقین کیجئے وہ انمول ہے لا يکلف اللہ نفساً اللہ وساہا لها ما تسبت ربنا لا تغخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسران کما حملتا ہو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وافوانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین آمین اللہم صلی و صلی و مبارک سیدنا محمد و العالم حمد پاکستان سیدنا اللہ